اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویڈیو آتی تھی وہی روٹین چلنے والی ہے آج کے بعد اور انشاءاللہ میں آپ کو بہترین سگنلز پروائیڈ کرنے کی کوشش کروں گا اور ہم ساتھ میں مل کر ان کریں گے اور آپ سے ایک چھوٹی سی سجیشن بھی لینی ہے جتنے زیادہ کومنٹس کرو گے اور اس طریقے سے میں آپ انشاءاللہ جو ہے وہ چلیں گے آگے تو آپ سے ایک سجیشن لینی ہے وہ آپ کے ہی فائدے کی ہے جس طریقے سے میں بلک میں یہاں سے جتنے فیوریٹس کوئنس ہوتے ہیں اور جتنے اچھے کوئنس ہوتے ہیں تو میں آپ کو پروائیڈ کرتا ہوں لیکن میں نے آپ سے دو دن پہلے یعنی کہ کل نہیں پرسو دو کوئنس کے بارے میں ایک نیو کوئن اور ایک اے سٹی ایکس کوئنس کے بارے میں میں نے آپ کو سگنلز پروائیڈ کیے تھے اگر آپ کو اس طریقے کا سگنل چاہیے ہیں تو بھی مجھے بتائیے کが اگر آپ نئے ہیں تو یہ والی ویڈیو بھی دیکھ لیجے گا یہاں پر کس طریقے سے سگنلز پروائیڈ کیے جاتے ہیں اگر آپ کو یہ والے سوٹ کرتے ہیں تو مجھے جتنے بھی زیادہ کومنٹس ہوں گے یہ والے یا پھر وہ دوسرے والے تو پھر میں آپ کو کومنٹ کیسے کرنا ہے تو وہ آپ لوگوں نے بتا دینا جس طریقے سے آپ کو اچھا لگے گا تو میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے ہم نے شیئر کیا تھا تو کل والی پرسوں والی ہم نے جو ویڈیوز تھی اس میں دو سگنل شیئر کی تھے سب سے پہلے ہمارے پاس ایک نیو کوئن تھا نیو کوئن کے اندر میں نے آپ کو سگنل دیا تھا اور پورا پروپر سیٹ اپ بنا کے اگر ایسی ویڈیوز آئیں گی تو پھر آپ کو پتا ہے کہ تھوڑا سا زیادہ کوئن نہیں ہوں گے ایک یا دو یا تین میکسیمم چار ہو سکتے ہیں چار کوئنس ہو سکتے ہیں ان کی آپ کو پورا ترینڈ لائنس وہ سارا کچھ آپ کو بتایا جا سکتا ہے ادھروایس دوسرے یہاں پر آپ کو 8 سے 10 کوئن 15 کوئن کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے تو میں پہلے تھوڑا سا اوورویو دیتے تھا ہم نے نیو کوئن کا سگنل آپ کو دیا تھا یعنی کہ انیلیسز کر کے انٹری پوائنٹ ایکزٹ پوائنٹ بتایا تھا چلیے اس کو دیکھ لیتے ہیں ہم یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ایکزیکٹلی جو دو دن پہلے ہم نے سارا کچھ لگا کے رکھا تھا وہی چیز فالو ہوئی ہے آپ کو کہا تھا کہ اگر یہ ترینڈ لائن بریک ہوتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے ایک انٹری لینی ہے نیچے سے تو آپ کو نیچے سے انٹری ملی اور اسی کے ساتھ اگر میں نے کہا تھا کہ یہ سپورٹ پر جاتی ہے تو ایکزٹ کر لینا ادر وائس آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے اگر ٹک جاتی ہے دیکھیں ابھی تو یہاں پر ٹکی ہوئی ہے اس نے بریک نہیں کیا جو ریزسٹنس ہے اس کو سپورٹ بنا کے رکھا ہے اور یہاں سے اگر نیچے آتا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا اور یہاں سے آپ نے ایک اچھا خاصا پروفٹ کہاں سے جنریٹ کیا یہاں پر دیکھیں نیچے سے اگر آپ نے بائنگ کی تھی تو آپ نے ایک اچھا خاصا پروفٹ جنریٹ کر دیا جو کہ ہے 6 کو ملٹیپلائے کریں اگر فیوچر میں کر رہے ہیں تو پھر آپ 10 سے 5 سے ملٹیپلائے کریں اور آپ کو ایک اچھا خاصا پروفٹ یہاں پر جنریٹ ہوتا ہوا دکھائی دیا ٹھیک ہے تو اسی کے ساتھ ہمنا را دوسرا جو کوئن تھا وہ ہم یہاں پر دون لیتے ہیں سٹی ایکس کوئن تھا یہاں پر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا اور ابھی بھی آپ اس میں مسلسل آپ جو کیا اس کو کہتے ہیں کہ پروفٹ میں ہے اور یہاں سے بھی آپ کو ایک اچھی انٹری ملی ہے اور ابھی تک یہ پروفٹ میں جا رہا ہے اور آپ کی ایک اچھی انٹری ابھی بھی یہاں پر ہے 4% کا یہاں بڑا بھی پروفٹ چل رہا ہے ٹھیک ہے آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے اور اسی کے ساتھ یہ اگر اس ٹرن لائن کو بریک کرتا ہے یہاں سے تو اس کے بعد آپ کو جو بہت اچھا ایک پروفٹ دیکھنے کو ملے گا تو اس طریقے کہ اگر کوئنز کے سگنل چاہیے تو مجھے بتائیے گا اگر آپ نے یہ والی ویڈیو نہیں دیکھی تھی تو آپ کو میں اینڈ کارڈ میں دے دوں گا یہ والی ویڈیو ضرور دیکھنا تاکہ آپ کو یہ والے سگنلز کی بھی سبجا جائے تو زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پر ایج آئی ایکس کوئن کی بات کر لیتا ہوں ایج آئی ایکس کوئن کے لیے آپ کو جو لیول دکھا سکتا ہے وہ میرے بھائی آپ کا لیول جو اگزیکٹل ہو سکتا ہے وہ یہاں کا لیول ہوگا یہ والا آپ لیکھ سکتے ہیں 0.18300 اور 360 کا جو لیول ہے آپ نے یہاں پر ضرور سے اس کو بائی کرنا ہے فیلحال کے لیے یہ رینج سے آٹ ہو چکا ہے تو یہاں پر بائنگ نہیں بنتی ایڈی کوئن کی بات کریں تو ایڈی کوئن آپ کو 21 اشاریہ یہاں پر یاد رکھیں 21 اشاریہ 200 پر آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو آپ نے لازمی سے یہاں پر بائنگ کرنا ہے ٹاپ پر ابھی کبھی بھی بائنگ مت کیجئے گا اور نیکس کوئن کے لیے ہم یہاں پر چلتے ہیں تھوڑا سا جلدی میں میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کا ٹائم جو زائے نہ ہو آپ کو پوائنٹس بتا دیتا ہوں کہ کہاں کہاں آپ اس کو خرید سکتے ہیں ای آر بی کوئن کی بات کر لیتے ہیں تو ای آر بی کوئن مزید تھوڑا سا نیچے آنے کی کوشش کر سکتا ہے ریٹس کر سکتا ہے تو آپ تھوڑا سا نیچے مزید اس کو دے سکتا ہے یعنی کہ آپ تیس پوائنٹس جو ہیں اس کے سنس کے علاوہ تیس پوائنٹس چالیس پوائنٹس یہاں پر نیچے آتا ہوا مجھے دکھائی دیتا ہے تھوڑی سی ایک کینڈل اور تھوڑا سا میریممم آپ نے پروفٹ لگنے کے بعد آپ اس کو سیل کرنا ہے جو کہ اس کی پرائس ہوگی 0.8963 یا 0.8960 آپ نے اس کو سیل آؤٹ کر دینا چھوٹے سا پوائنٹس کا یہاں پر چھوٹا سا کوئن ہے چھوٹا سا پروفٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اسی کے ساتھ اپی ٹی کوئن کے بارے میں بات کریں گے تو اپی ٹی کوئن فیلحال کے لیے اگر آپ اس کو یوز کرنا چاہتے تو تھوڑا سا ہولڈنگ رہ سکتی ہے اس کی تو ہولڈنگ اگر آپ کرنا چاہتے ہو تو آپ نے اس کی نیکس بائنگ جو ہے وہ آپ نے کرنی ہے میرے بھائی 5.41 پہ 5.41 پہ آپ نے اس کی بائنگ کرنی ہے اور ایکزٹ ہوگا آپ کا 5.56 پہ ٹھیک ہے 5.56 پہ 10 سنڈ کی یہ ٹریڈ ہو سکتی ہے تھوڑا سا آپ کو ہولڈ کرنا پڑے گا بی این بی کی بات کریں تو بی این بی یہاں پر اتنا خاص ابھی ایمپلیمنٹیشن نہیں کر رہا لیکن اگر تھوڑا سا اگر آپ کے پاس تھوڑا بڑا کوئن ہے تو اگر یہ دو چار کوئن خریدنا چاہتے ہو تو پھر آپ کو اس کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا جو اس کی پرائس ہے جو ہوگی وہ ہوگی 213 ڈالر سے آپ کی جو ایکزٹ ہوگی وہ ہوگی 217-218 ڈالر کے درمیان میں آپ اس کی ایکزٹ لے سکتے ہو اسے کے ساتھ RD&T کوئن کے بارے میں بات کریں یہ میرا فیوریٹ کوئن ہے اچھا موو کرتا ہے بہت زبردست موو کرتا ہے پچھلے کچھ دو گھنٹے سے بہت زبردست اس نے مومنٹ دکھائی ہے لیکن اس کی ابھی فیلحال کے لیے جو پرائس رینج ہوگی وہ ہوگی میرے بھائی 22.30 ٹھیک ہے 30 پوائنٹس مزید نیچے گرگا تب آپ کی اس کی بائنگ ہوگی ابھی فیلحال کنٹ مارکیٹ پہ پم کرتا ہوا آپ نے اس کو بائے نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے 22.30 پہ آپ اس کو بائے کرو گے اور 23 سنڈ پہ آپ نے اس کو کیا کر سکتے ہو ایکزٹ کرتے ہو یعنی کہ میں 0.00 پوائنٹ چھوڑ رہا ہوں یہ آپ مت سمجھے گا کہ ابھی یہ 22 ڈالر کا ہے میں 0.00 پوائنٹ چھوڑ رہا ہوں اور میں دیریکٹ لی آپ کو جو ہنسے ہیں وہ بتا رہا ہوں ٹھیک ہے cfx کو فیلحال کے لیے آپ اگنور کر لیجے گا لیکن اگر آپ long time holders ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ آپ اس کو مزید آپ 50 ڈالر 40 ڈالر کا بائے کر سکتے ہو اس لیول پہ آپ کو بہت کم دیکھنے کو ملے گا اور یہ پم کرے گا یہ ایک بات یاد رکھئے گا آپ نے اگر long investment کے لیے کی ہوئی ہے تو آپ نے اس کو چھیڑنا نہیں آپ کو بہت زبردست profit دے گا یعنی کہ آپ اس coin سے اتنا کچھ کر سکتے ہو میرے دیکھیں crypto currency میں امید لگائی جا سکتے اگر ایک long term holding کر سکتے ہو یعنی کہ جس طریقے سے آپ زمین خریدتے ہو اسی طریقے کا scenario ہے کہ یہاں پر آپ امید لگا سکتے ہو کہ یہ آگے جا سکتا ہے اور یہ آگے کتنا جائے گا یہ ہم کر سکتے ہیں یعنی کہ تو پھر اس میں آپ کی غلطی نہیں ہوتی ہے لیکن آپ اپنی طرف سے پورا save رہنے کی کوشش کرتے ہو ٹھیک ہے تو یہ same ایسا ہی ہے اگر آپ یہاں پر buy کر سکتے ہو تو فیلال کے لیے اس کی ایک resistance ہے اس کو اگر cross کرتے ہو تو آپ buy کر لیجئے گا otherwise آپ نے کیا کرنا ہے کہ 12 جو cent ہے اس پر آنے کے لیے wait کرنا ہے اس کے لیے long term holding کے لیے آپ نے رکھنا ہے cfx جنہوں نے بھی hold کر کے رکھا unfortunately میں اس کو hold نہیں کر سکتا کیونکہ میرا account آپ کو پتا ہے hack ہو گیا تھا اور میرا سارا fund جو ہے تقریباً 20,000 ڈالرز جو ہے میرے اڑ چکے ہیں ٹھیک ہے تو وہ wallets میں جتنے بھی savings وغیرہ تھی وہ میری exchanges سے درودھر ہو چکے ہیں تو میں یہ سارا کچھ میں ابھی گوا چکا ہوں ٹھیک ہے اور اسے کے ساتھ solana coin کرنے کے بعد آپ اس کو sell out کر سکتے ہو 19,000 پہ ٹھیک ہے یہاں پر اس کے resistance ہوگی اور اسی کے ساتھ TRX coin کی فیل حال کے لیے ہم اس کو ignore کرنے والے ہیں فیل coin کو بھی ہم اس کو ignore کریں گے اور ILV coin تھوڑا سا لمبی holding ہو سکتی ہے لیکن آپ اس کی current market پہ ریٹس کرنے کے لیے یہاں پر مزید نیچے آسکتا ہے اور مزید نیچے آنے کا مطلب ہے 40.65 ٹھیک ہے 40.65 کی یہاں پر آسکتا ہے ریٹس کرنے کے بعد اوپر جانے کیلئے تیاری کرے گا تو آپ اس کو buy ضرور کر لیجے گا اور آپ exit point ہونا چاہیے 41.50 پہ ٹھیک ہے 61.50 41.63 پہ آپ exit point رکھ سکتے ہو اس اقت دار Uniswap کو ہم ضرور سے utilize کریں گے کیونکہ already یہ یہاں پر کافی زیادہ نہیں چاہ چکے ہے اور next market کے لہم اس کی جو buying ہے وہ یہاں پر رکھیں گے 4.265 ٹھیک ہے 4.265 یعنی کہ 4.26 کا 26 کا ہم یہاں پر اس کی ایک entry price رکھیں گے اور یہاں سے آپ نے ایک entry ضرور سے لینی ہے یہاں پر بنتی ہے otherwise آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس level کو utilize نہیں کرتا تو مزید سکتے اگر breakout کرتا ہے otherwise آپ نے کیا کرنا ہے 2.30 پر آپ کی ایک entry ضرور سے بنے گی اور یہ تھے آج کے ہمارے coins مزید coins یہاں پر نہیں دوں گا کیونکہ کنفیوز ہو سکتے ہو بہت زیادہ یہاں پر سگنلز ہو جائیں گے اور آپ کنفیوز ہو جائے کوئن کم ہوں گے سگنلز کم ہوں گے اور آپ اس میں future بھی کر سکتے ہو future کے لئے بھی بنا سکتے اور sport کے لئے بنا سکتے اور یہ جو ہے میں نے جس ہوتا جو کوئن اٹھانا وہ اٹھا سکتے ہو ٹھیک ہے امید کرتا ہو جی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئیے اگر پسند ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہوں اگر جو نیو والی ویڈیو ویڈیو نہیں دیکھ ہے تو اوپر والی ویڈیو دیکھ لینا ادرو میری کل والی ویڈیو آپ نے ضرور دیکھ نیچے والی ویڈیو ہے وہ ضرور سے دیکھ لینا میں ملتا آپ سے اکسان والی ویڈیو میں تب تک اپنے خیار رکھئے خدا حافظ and always stay creative